ہمارا دین خواتین کو وہ حقوق دیتا ہے جس میں اگر کوئی خاتون کہہ کہ میں کوئی کام نہیں کروں گی تو وہ بچی ہے تو اس کی پوری کی پوری ذمہ داری اس کے والدین پر ہے والدین نہیں ہے تو اس کے رشیداروں پر ہے رشیدار نہیں ہے تو اس کی ریاست پر ہے اگر واقعی اسلام ایک سسٹم کے طور پر موجود ہو تو ریاست ذمہ دار ہے کہ کوئی بچی اس کو اس کے ایڈیوکیشن اس کی ہیلپ اس کی بنیادی فیسیلیٹیز وہ اسٹیٹ ذمہ دار ہے کہ وہ کرے گی اور وہ سسائی کی ذمہ دار ہے پھر اس کے بعد وہ بہن ہے پھر اس کے بعد بیوی ہے ہنڈر پرسنٹ ڈیپینڈنٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے یہ آپ کی کمزوری ہے یا آپ کی کمزوری نہیں ہے یا آپ کا رائٹ ہے یا آپ کا حق ہے آپ اگر کوئی کام کریں بھی تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی صرف کنٹیبیوشن ہے جس طرح آپ گھر کے اور بہت سارے کاموں میں اپنے مردوں کے ساتھ مل کر ہاتھ بٹاتی ہیں اور مرد بھی جو کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر چلتے ہیں اپنے لڑکوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ رجال و قوامون علن نساء ہیں جو مرد ہیں عورتوں کے قوام ہیں قوام کا مطلب حاکم نہیں ہوتا قوام کا مطلب رسپونسبل ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے ہنڈر پرسنٹ اس کی ذمہ داری ہے تیری ہی ساری زمین ہے